گھرہ ندی ایک بار پر اپنے وکرال روپ میں آگئی ہے ندی بستی زلے کے گوریا گاؤں کے کو نگلنے کے لیے اتاولی ہو رہی ہے ندی کے کٹان سے گرامیر پریشان ہے اپنی برباد ہوئی زمین اور نشٹی فصلوں کے بعد دردر گوہاں لگا کر گاؤں والے اپنے گاؤں کو بچانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں لیکن سماج کے ٹھیکے داروں کے کانوں میں جو تک نہیں رنگ رہی ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دے کہ کیابنٹ منتری راج کشور سنگھ پردیش کے مکہ منتری اکھلیش آدف کے بہت قریبی ہیں اور ہرائیہ ویدان سباکشتر کے ویدھائک ہیں اور یہ ویدھائک جی اپنے کشتر میں وکاس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیا کر رہی ہے گاؤں میں گھاگرہ ندی کا کٹانے اتنا تیز ہو گیا ہے کہ کبھی بھی یہ پورا گاؤں گھاگرہ ندی میں سما سکتا ہے ندی اور گاؤں میں ماتر دس سے پندرہ میچر کی دوری بچی ہوئی ہے اگر جلد کوئی مضبوط قدم نہیں اٹھایا گیا تو پورا کا پورا گاؤں ندی کی چپیٹ میں آ سکتا ہے ویس سمند میں زرادکاری آنیل کمار دمینے نے بتایا کہ ماملہ سنگیان میں آیا ہے اور گاؤں بچانے کی کاروائی کی جائے گی ہے کہ گاؤں گاؤں بچائیں اور یہاں پر بندھا رک رہا ملک بن رہا تو بھی کارو رک گیا ہے اور یہاں پر کٹان دیکھتے آپ دیکھی رہے ہیں کتنا کٹان کٹ رہا ہے اور یہاں کیرٹ بھی گر چکے ہیں کوئی ادھگاڑی گھر کوئی یہاں آ نہیں رہے ہیں اور ہم آپ سے نبتے یہ کائمک بن تھے رائز کسور پر کٹان کے سمند میں بھی ہم کو اگر کرائے گئے ہیں اور کٹان کے سمند میں ہم نے اتنی بھریا پر اور بار کا کھنڈ کے اصلاسی یہ بنتا کو نردیشت کیا ہے کہ موقع پر جائیں اور دیکھیں اور کٹان روکنے کے جو بھی اپائے ہو سکتے ہیں وہ اپائے پر انت سلیشن کریں